ہریانہ کے حسار میں راج کے میدان میں ڈپری سپیکر رنبیر گنگوہ دوارہ پچھڑا ورگ ریلی کا آئیوجن کیا گیا جس میں ہریانہ کے مکہ منتری نے مکہ ہتی تھی کے طور پر بھاگ لیا کووٹ کے مدنظر پورے انتظام کیے گئے تھے وہیں ہریانہ کے نبے حلکوں میں لیڈی کے مادھیم سے لوگوں نے ورجول سمواد پرسارن وہ حسار میں گیارہ ستھانوں پر لیڈی کے مادھیم سے پچھڑا ورگ کے لوگوں نے ریلی کا پرسارن دیکھا کالیکرم میں ڈپری سپیکر رنبیر گنگوہ نے کلاس اے د تھا بی شرینی کی نوکریوں میں پچھڑا ورگ کو پورا آرکشن دینا کیندر سرکار کی ترج پر راجے میں کریمی لیئر کلا پردان کرنا تدھا پنچائت میں آرکشن کے بعد شہری ستھانیے نکائے چناؤں میں بھی پچھڑا ورگ کو آرکشن دینے کی مانگے رکھی گئی مکہ منتری نے پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سماج میں جو ورگ پچھڑ گئے ہیں ان لوگوں کے سماج کے اتھان کے لیے کئی اوجنائے شروع کی گئی ہیں پچھڑا ورگ کو آٹھ پرتیشت کا آرکشن دیا گیا ہے مکہ منتری منوہر لال نے کہا کہ پنجاب کے مکہ منتری نے اوچھی بھاشا کا پریوک کیا ہے یہ مکہ منتری کو شعبہ نہیں دیتا ایسے میں ایک مکہ منتری کے ساتھ دوسرے مکہ منتری کا اس طریقے سے بہوار کرنا ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کورونا بڑھے گا تو پنجاب سرکار کی ذمہواری ہوگی انہوں نے کہا کہ کسانوں کو لے کر کوئی دباب نہیں تھا کیونکہ کورونا کافی فیل رہا ہے ہریانہ میں دو سو لوگوں کو سماروں میں شامل ہونے کی ازازت دی ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب سرکار کا پرائے اوجید کارے کرم ہیں اس آر سے سمارچار ایکسپریس کی ریپورٹ سماج میں جو ورگ پچھڑ گئے ہیں ان کو بھین یوجناوں کے مادیم سے کیسے لاب کو چاہے جائیں کیسے ان کے پریواروں میں بچوں کے شکشہ ان کے پریواروں میں سواست کا دھن لکھا جائیں ان کے روزگار ویوسائی کی چنتہ کی جائیں ان کی شکشہ کے بعد سکلنگ کے کورسے شروع کرائے جائیں اور وہی ہم نے اس سماج کے خاص کرتے جو قریب سماج ہے اب چودے کی فاونا سے کام شروع کیے ہیں آج کے وشہ میں جو کہ اس ورگ کو جس جو عطی پچھڑا ورگ ہے ان کو پچھتی راج چناؤں کے اندر آٹھ پرسنٹ کا اریکشن دیا گیا ہے آٹھ پرسنٹ دو نیومتم صدر سے یہ کنڈیشن میں اس پر رہے گی اس ناتے سے راجنیتک بھاگے داری اس ورگ کی جو بہت پہلے کم ہوتی تھی وہ راجنیتک بھاگے داری اور آگے بڑھے گی یہ سب لوگ کی جار تیکھیں ہمارے جو کریمی لیئر ہے وہی رہے گی چھے لاکھ روپیہ پرلیمٹ ہے دیمانڈ کئی بار چلتی ہے کہ اس کو آٹھ لاکھ کر دیا جائے میں نے آپ لوگ کے سامنے سب سے جب پوچھا ہے آٹھ لاکھ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ چھے لاکھ ہی رینے دیا جائے سب کاماتی ہے کہ چھے لاکھ رینے دیا جائے کیونکہ دیٹیل میں جب سمجھ میں ان لوگ کو سمجھا جاتا ہے تب ان کو دھان میں آتا ہے کہ نہیں جو سب سے زیادہ گریب ہے پہلا عدیکار اسی کا ہے اگر اس کو آٹھ لاکھ کرتے ہیں تو جو گریب پریوار ہے بانچت وہ رہ جاتا ہے پھر آٹھ لاکھ تک کے اوپر کے جو لوگ ہیں اس کمپیٹیشن میں ان کو لا ملتا ہے گریب ہوں کو نہیں ملتا ہے اس کی یوجنام بنائیں گے پہلے بھی پچھلے بار بھی الگ سے ہم نے گرانٹ دی تھی اس بار ابھی چناؤ سے پہلے وہ گریب پھوشنا کریں گے جو سر سمجھ سے چاہے وارڈ ہیں چاہے بلوک ہیں چاہے گرامین شیطر کا ہے شرک شیطر کا ہے پنچ ہے سر پنچ ہے جیت سمجھ سے ہیں سدسے تو خیر انڈریکٹ چناؤ سے یعنی سدسے چننے جاتے ہیں لیکن چیرمن جو ہیں انڈریکٹ چناؤ سے ہوتے ہیں اس لیے جو ڈریکٹ چناؤ والے سدسے ہیں وہ سر سمجھ سے چننے جائیں گے سر پنچ ہے وہ نراز نہیں ہیں انہوں نے جس پرکار کی اوچھی بھاشا کا اپیوک کیا ہے یہ کسی مکہ منتری کو شوبہ نہیں دیتا ہے لیکن اس پر میں بولوں زیادہ یہ اچھا نہیں ہے جنتہ بول رہی ہے شوشل ویڈیا میں لوگ بول رہے ہیں باقی سب بول رہے ہیں کہ ایک مکہ منتری کے ساتھ دوسرے مکہ منتری کا ایسا بہار نہیں ہونا چاہیے کم سے کم جیسا بہار انہوں نے کیا ہے ایسا میں اس پرکار کا بہار کرنے سے کوئی تباہ نہیں تھا کوئی اس پرکار کا معاملہ نہیں تھا چونکہ کورونا کے معاملے میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہم لوگ نے فیصلہ کیا تھا کہ گیدرنگ جو ہے بڑی نہیں ہونی چاہیے سو لوگ انڈور میں دو سو لوگ آؤٹڈور میں اتنا ہی فنکشن چاہیے راجنیتک فنکشن ہو چاہیے پاریواریتوں چاہیے ساماجیتوں اسی پرکار کے فنکشنوں پر انمتی آج جیسے ہم نے صرف دو سو لوگوں کو ہی یہاں پرمیشن دی اب آپ لوگوں نے دیکھا تو باقی سب جگہ اسی جگہ پر آج کے ایک ارکام ہوئے ہیں تو سنکھیں ہماری پندرہ سولہ جار اس مقرد سے ہو گئی سب لوگ کو اکٹھا بڑھاتے اتصا بھی جاتا ہوئی سنکھیں جادہ بھی ہوتی لیکن کورونا کا خطرہ تھا مجھے احرانی ہے اس بات کی کہ آخر پنجاب کے لوگوں نے یا وہاں کے سرکار نے اس کو کیوں پروسائد کیا کہ کورونا کے سمیہ میں آخر کل کو اگر اس بیماری سے لوگوں میں پروحہ پڑا تو اس کی زماری کس کی ہوگی اس کی زماری میں پنجاب سرکار کی مانتا ہوں کہ اگر کل کو کوئی انترسٹی بنتی ہے تو اس کی زماری پنجاب سرکار کی ہے ہم نے ان کو کہا بلکہ اس بات کے لیے ہی میں نے پنجاب کے مقصدی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور جس کو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے بات میں جب ریکارڈ بتایا اس کے بعد یہ ریکارڈ ہے آپ سے بات چیت کرنے کا جو میں نے اتنی بار پتن کیا تو اس لیے وہ چوکے ایک پرائیوزت کارکرم ان کا کانگریس کا پنجاب سرکار کا ہے اس لیے اس سے وہ اب پیچھے بھاگنا جاتے ہٹنا جاتے ہم نے اس لیے روکا کہ آپ لوگ آگے مت بڑھئے دلی میں اتنی بڑی سنکھا کوئی علاو کرے گا نہیں لیکن جب وہ بات نہیں مانی اور بہت انہوں نے زور زور سکر کر کے آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم نے اتنا ضرور ہے کہ فورس یوز نہیں کریں گے اور اس کو میں پانی کی خوچھار مارنا اور ڈیرگیس چھوڑنا یہ کوئی اس کو میں فورس نہیں مانتا ہوں یہ تو لوگوں کو روکنے کے لیے ایک اورودھک کے روپ میں کام آتے ہیں اس کو نہیں مانا سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو آج وہ دو جگہ پہ بیٹھے ہوئے حریانہ میں یہ بھی کوئی اچھا ویشہ نہیں ہے آج بھی جیسے ہومنیسٹر نے پھتیل کی ہے تو سب لوگوں کو دلی کا بہت بڑا میدان ہے گراری کا جو میدان ہے اتنا بڑا میدان ہے کہ وہاں سوشل رسنسنگ کا بھی پالن کیا جا سکتا ہے لیکن جس پرکار بارڈر سے ہزاروں لوگ وہاں پیٹھے ہیں سوشل رسنسنگ کو توڑ کر کے یہ کہنا کہیں ہٹھے کے جانے ہیں ایسی ہی لیٹس کو بھرے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے والی جی بی دی بینکوٹس لائے ہیں incredible marriage palace راج گھرانہ and the finest banquet hall جیوٹی گارڈن world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding launching and parties راج گھرانہ and جیوٹی گارڈن at jbt banquets enterprise